اسلام علیکم فیوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیل بارٹم ٹراؤزر آج کل بارٹ ٹرینڈ میں ہے تو ہم آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھائیں گے کٹنگ ہم آپ کو اس ویڈیو میں اور سٹیچنگ کے لیے آپ اس کی نیکچ ویڈیو دیکھ سکیں گے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے اس کی بیمائی سکرین پر دکھا دی ہے جس کو آپ اپنی مئیرمنٹ کے حساب سے کم یاداتہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لمبائی کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم نے چالیس انچ رکھی ہے جو کہ سلائی کے بعد 36 انچ یعنی کہ چھتیس انچ رہ جائے گی اب اس کو کٹ لیں اس ٹرپ میں ہم ساڑھے بارہ انچ پر تھائی کا نشان لگائیں گے اور فورس ٹرپ میں ہم کروش لائن کا نشان بارہ انچ پر لگائیں گے جس کو آسان بھی کہا جاتے ہیں اس کے بعد ہم سترہ انچ پر چھوڑائی کا نشان لگا کر شیپ دینے کے لیے ایک انچ کا نشان لگائیں گے اب اس کو تھائی کے نشان کے ساتھ ملا لیا اب جو چھوڑائی کا سترہ انچ پر نشان لگایا تھا اس کو اس طرح بیوانے سے اوپر سک ملا لیں اب آسان کی گلائی کے لیے تین انچ کا نشان لگا لیں اور پھر اس کو بھی ملا لیں اب ہم آسان کی گلائی کریں گے تائیس انچ پر فٹنگ کے لیے دو انچ اندر کی طرف دونوں سائٹس پر نشان لگائیں گے اس کو دونوں جانب کلو رولر کے ساتھ شیپ کریں گے آپ پانچے سے اوپر تین انچ پر نشان لگائیں گے تاکہ ہم یہاں سے سلائی کر سکیں اب تین انچ والے پانچے کی نشان سے فٹنگ والے نشان کو کرو رولر کے ساتھ ملائیں گے تاکہ بیل بوٹم کی پروپر شیپ بن جائے اب اکتیس انچ پر پانچے کا نشان لگائیں گے جس کے ہاف ساڑھے پندرہ ہوتے ہیں ساڑھے پندرہ انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کو بھی شیپ دے دیں گے اب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں ساڑھے پندرہ کٹائی کرتے ہیں اب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں پانچے کی تین انچ کی نشان پر ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے مل بوٹم کے بیلٹ کو شیپ دینے کے لیے پلیٹ ڈالنے کے لیے ساتھ انچ کا نشان لگائیں گے اور نشلی جانب ساڑھے چار انچ پر نشان لگائیں گے اب کٹ لگائیں گے اس طرح کے پلیٹ ڈالنے میں آسانی ہو اب بیک سائیڈ کی کٹنگ کے لیے کپڑا بچھائیں گے اس کے اوپر جو فرنٹ کٹنگ کی تھی اس کو بچھا لیں گے بیل بوٹم کی بیک تینین زیادہ رکھ کے آسان علی سائیڈ سے تیچھے شیپ دے کر اس کو ملا لیں گے اب بیک کی آسان یعنی کروچ لائن سے تین انچ آسان کی طرف زیادہ نشان لگائیں گے اور فرنٹ کی طرح سیم نشان لگائیں گے موسیقی موسیقی آسان سے نیچے تھائی اور لیکس دو انچ زیادہ رکھ کے نشان لگائیں گے اور ان کا اپس میں ملا لیں گے موسیقی اب بیک اور فرنٹ کو اکٹھا رکھ کر شیپ کے نشان کے مطابق کٹ لیں گے موسیقی 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 اسی طرح بیک کو دو انچ زیادہ نشان کے مطابق کٹ لیں گے موسیقی 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 اب اگلا سٹپ بیلٹ کا ہے اس میں آپ بھی لاسٹک بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں موسیقی 36 انجز کمر کا ہاف 18 انجز رکھا ہے کیونکہ کپڑا ڈبل ہے اب اس کو آپس میں میں لائے لیں موسیقی کپڑے کو اس طرح فولڈ کریں اور ساڑھے چار انچ پر رکھ کر کٹ لیں اب اس کا درمیان میں سکاٹ لیں فرنٹ اور بیک کا بیلٹ تیار ہو گیا اب اس میں الاسٹک ڈالا جا سکتا ہے یا کچھ اور اگر آپ اس میں ڈالنا چاہیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بیل بوٹم کی مکمل کا ٹک کرنا سکھائی ہے اگلی ویڈیو میں ہم بیل بوٹم کی مکمل سٹچنگ آپ کو سکھائیں گے ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اللہ حافظ